اسلام نے فرمائی وَأَحْسِنْ اِلَا جَعْرِكَ تَكُنْ مُؤْمِنَا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تم مومن بن جاؤگے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تم مومن بن جاؤگے آپ نے ایمان کا معیار کیا بتایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہم نے ایمان کا معیار اس کے علاوہ سمجھا شارے نے ایمان کا معیار پڑوسی کو بنایا آپ سے پوچھا گیا بہترین انسان کون ہے آپ نے کہا جس کے پڑوسی کہیں کہ یہ انسان بہترین بہترین انسان کون ہے جس کے پڑوسی کہیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مازال جبرائیل یوسینی بل جار حتی ظننتو انہو سیوغرسو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاقید کی اتنی تاقید کی مجھے لگتا تھا کہیں وہ میراس میں شامل نہ ہو جائے اتنا ان کا حق بیان کیا سنن ترمیزی کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بکری زبا کی گئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ یہ گوشت فلان یہودی جو پڑوسی ہے اس کے ہاں بھی دے دینا جب یہ واپس آئے تو پوچھا انہوں نے کہا ہم تو بھول گئے نہیں دے سکے انہوں نے کہا تم نے کیوں نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑوسی کے بارے میں اتنی تعقید بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا قریب تھا کہ پڑوسی کئی میراس میں شریک نہ ہو جائے تو یہ لوگ غیر مسلم پڑوسی ہوتا تھا اس کی بھی رعائت رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں صحابہ نے پوچھا کون مسلمان نہیں آپ نے فرمایا اللَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ الْا جَمْبِهِ جو آدمی خود پیٹ بر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلوں میں بوکھا ہو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں جو پیٹ بر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلوں میں بوکھا ہو آج زندگی گزر جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں رہنے والا کون ہے کہ وہ غم میں ہے تکلیف میں ہے مشکل میں ہے آج مسلمان خود غرض ہو گیا صرف اپنی اور اپنی اولاد کے لئے سوچتا ہے صرف اپنا بلا سوچتا ہے دوسروں کے لئے نہیں سوچتا سلف کی زندگی کیسی تھی اس معاملے میں اس واقعے سے اندازہ لگائی ہے امام ذہبی رحمت اللہ علی نے القبائر میں ایک واقعہ لکھا ایک بزرگ تھے سحل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ ان کے پڑوس میں ایک مجوسی غیر مسلم تھا یہ مجوسی رات کے وقت جتنی غلازت گندگی ہوتی تھی وہ سحل بن عبداللہ تستری کے سہن میں پھینک دیتا اس کا ایک پرنالہ بھی لگا ہوا تھا اور وہ پرنالہ جو بہتا تھا اس سے گندگی وہ بھی ان کے سہن میں بھیجاتی تھی یہ رات کو اٹھتے وہ ساری گندگی اٹھاتے باہر پھینک دیتے کبھی انہوں نے اپنے پڑوسی سے گلہ نہ کیا اور جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا بیمار ہو گئے پڑوسی کو بلائیا اور تنہائی میں کہا میں تو برداشت کرتا رہا تمہارے ہاں سے گندگی آتی تھی اس لیے کہ شریعت نے حکم دیا ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن اب مجھے لگتا ہے شاید میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے اب اگر تمہارے گھر سے کوئی غلازت اور گندگی آئی گی تو ممکن ہے میری اولاد میرے اہل و عیال تمہیں کہیں تو تمہیں تکلیف پہنچے گی اس لیے آئندہ احتیاط کرو کہ ہمارے گھر میں گندگی نہ آئے جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ جو مجوسی تھا اس نے کہا آپ کا مذہب سچا مذہب ہے میں ساری زندگی آپ کو تکلیف پہنچاتا رہا لیکن بجائے سختی کے آپ نے اتنی نرمی کے ساتھ اتنے پیار کے ساتھ سمجھایا یہی واقعہ اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا تو وہ شخص مسلمان ہو گیا وجہ کیا بنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک حضر شیخ الاسلام مفتی محمد تخی عثمانی صاحب کی کتاب ذکر و فکر حضرت نے اس میں ایک واقعہ لکھا دارالولوم دیوبن کے مفتی عظم تھے اس دور میں حضرت مولا مفتی عزیز و رحمان صاحب لیکن جب وہ جاتے تھے مدرسے پڑھانے کے لیے تو اردگرد میں چند بیوہ عورتیں تھیں ان کے لیے سودا صلف لانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا تو حضرت پیغام بیشتے کہ اگر کوئی سودا لانا ہے مجھے بتاؤ تو وہ بتا دیتے تو خود جا کر سودا لے کر آتے اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کہتی ہم نے تو آپ کو فلان چیز کا کہا تھا آپ تو فلان لے کر آگئے تو خود جاتے اور واپس کر کے دوسری چیز لے کر آتے یعنی اپنے دور کے بہت بڑے مفتی لیکن پڑوسیوں کا اتنا حق پڑوسیوں کا اتنا خیال کہ جتنا ممکن ہو سکے میں ان کو راحت پہنچاؤں تو تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تم مومن ہو جاؤ گے